اسلام علیکم اقبال بھاوہ آپ رسک لینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک کیشکاؤ بن جاتی ہے آپ کی ایک پروڈکٹ آپ کو کیش فلو دے رہی ہوتی ہے تو آپ ایک سکون مان جاتا ہے کہ یہ میرے پاس زندگی بر رہے گی یاد رکھیے گا the world belongs to the discontented people or to the discontentment یہ آسکار وائٹ کی ایک سینگ ہے ایسے لوگ جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں جن کے اندر ایک بیچینی ہوتی ہے ایک جن کے اندر جو ہے وہ ایک آگے بڑھنے کی جسدوری اس سینس میں ہوتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتی ہے کہ یاد میری ایک پروڈکٹ تو بہت زبردست چل رہی ہے اس سے میرے پروپر کیش فلوز کریٹ ہو رہے ہیں وہ میرے لیے ایک کیش کاؤ ہے لیکن مجھے دوسرا سٹار کریٹ کرنا ہے مجھے کوششن مارک کو سٹار کے اندر کنورٹ کرنا ہے تاکہ میں اور آگے تک چل سکوں کیونکہ بعض اوقات ایک رشیہ کی بھی ایک سینگ ہے کہ having too good is not too good اگر آپ کے اردگرد سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں تو اس وقت سے بھی آپ کو ڈرنا چاہیے کیوں کیونکہ اگر ہر چیز صحیح چل رہی ہے صبح بھی ویسی ہوتی ہے رات بھی ویسی ہوتی ہے پھر صبح ویسی ہوتی ہے پھر رات ویسی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ رسک آپ چھوڑ رہے ہیں کچھ رسک جو ہے وہ آپ کے اردگرد ہے جو کہ آپ کے ڈریکلی بزنس کو افیک کر سکتا ہے it can be a market risk it can be any macro factor risk ہو سکتا ہے تو اگر سب چیزیں صحیح جا رہی ہیں تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ something آپ miss کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ہم اگر history پڑتا ہے تو جو companies اپنا cash cow create کر چکی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسرا start create کر رہے ہیں risk مت چھوڑیں کبھی کبھار extreme uncertainty is the only certainty کیا بولا میں نظرہ دوبارہ سنیے گا extreme uncertainty is the only certainty ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ uncertainty ہے یا دنیا میں کسی بھی جگہ بڑی uncertainty ہے یاد رکھئے گا جو company کامیاب ہوتی ہے وہ uncertainty سے نکل کر ہی کامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ uncertain situation کے اندر investment کرتی ہے جب ساری چیزیں low EV ہوتی ہیں confidence ڈوبا ہوتا ہے ہر price ہر چیز نیچہ EV ہوتی ہے اور اس سے آگے نکلنے والے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ visionary leader ہے میں آپ کو example دیتے تھا ہوں coca cola company coca cola company کی جو establishment ہے وہ 1886 کی ہے یعنی کہ 100 سال سے زیادہ coca cola company کو ہو چکے ہیں 1930 کا اگر آپ کو دور یاد ہو great depression world war 1 سے لوگ نکلے ہی تھے 1933 کے اندر overall آپ کی depression economic کے اندر inflation آپ کا peak کے اندر جرمنی کی example ہمارے سامنے ہے اور اس time پہ coca cola company کا president woodruff woodruff نے اس time پہ advertisement budget 4.3 million dollars increase کر دیا تھا coca cola company کا اور اسی دوران 1930 اور 1933 کے درمیان میں ہی coca cola company نے اپنا export unit کھولا تھا نیو یارک میں جا کر اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جان اس اس depression میں اتنے confidence لوگ کے اندر تو اپنے advertisement کا budget بڑھا رہے ہو کیا دماغ خراب ہو گیا ہے اور export unit کھول رہے ہو کیسے اس نے کہا کہ بھائی جان اگر اس situation سے نکلنے کے بعد کبھی تو prosperity آئے گی کبھی تو خوشحالی آئے گی لوگ کوک پھر پینا شروع کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی مجھے price نیچے مل رہی ہے what I mean to say you کہ ہمیں ہمیشہ کبھی کبھار uncertain situation کے اندر certainty ڈھوننی پڑتی ہے میں آپ کو بات بتاؤں آج کی تاریخ میں coca cola company 200 سے زیادہ ملک کے اندر یہ product بک رہا ہے اگر اس time پر 1933 کے اندر اگر یہ export unit نہ خلافہ ہوتا تو ہم اتنا بڑا expansion coke کا آج دیکھی نہیں سکتے تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ جب آپ risk لینا چھوڑ دیتے انہا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے 1980 کے اندر fortune 500 companies کے اندر 230 wipe out ہو گئی 500 میں سے 230 wipe out ہو گئی 1990 کے اندر یہ figure all بڑھ گیا آج صرف ہمارے پاس 1980 سے ہم compare کریں تو صرف 16 companies ہمارے پاس ایسی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں 500 سے صرف 16 companies اس لیے کیونکہ انہوں نے risk لینا نہیں چھوڑا وہ risk لیتے رہتے تھے تو یہ یاد ہمیں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم risk لینا چھوڑ دیں گے اور پاسٹ کی success کو future کی success سمجھیں گے ہمارا خاتمہ ہو گیا ہم end ہو گئے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ risk لینا ہمیں نہیں چھوڑنا دوسری سب سے بڑا failure کا reason یہ عموماً دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی product پہ believe ہی نہیں کرتے جو top leadership ہوتی ہے اس کو اپنی product کے اندر believe نہیں ہے میں آپ کو example دیتا ہوں xerox company آپ سب کے دماغ میں xerox company کو لے کر ایک ہی product دماغ میں آتی ہے وہ ہے photocopier machine xerox company لقبق اتنی ہی پرانی ہے جتنی کوک ہے اس کی establishment 1886 میں ہوئی تھی اس کی 1906 میں ہوئی ہے اگر آپ xerox company کی ویسے xerox company کی ایسی one of the company ہے جس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے ups and down ملیں گے یہ company بہت سارے ups and down سے گذری دی ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں xerox company نے سب سے پہلے carbon copies ایک زمانے میں ہوتی تھی کہ آپ carbon copies استعمال کرتے تھے یہ xerox company کی ہی جو ہے وہ پیداوار تھی xerox company نے risk لینا تو نہیں چھوڑا اس نے risk لیا کیونکہ آپ کے سامنے آج کی تاریخ میں جو photocopy نکل رہی ہے جو laser printing نکل رہی ہے سب xerox کی پیداوار ہے اب xerox میں جب 1946 کے اندر 1906 کی ایک اپنی کی establishment تھی 1946 کے اندر جب اس نے پہلی دفعہ electro photocopies کا جب concept دیا آپ کو پتہ IBM نے reject کر دیا اس کو اس نے کہا نہیں یار carbon copies just work fine we don't need such kind of an investment in these kind of a technology جنرل الیکٹرک نے بھی اس کو refuse کر دیا 10 سال لگے اس کے president کو بلکہ 11 سال لگے 1946 سے لگے 57-58 میں 11 سال لگے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جائن میری technology کے اندر جان ہے carbon copy کا دور ختم ہو گیا اب photocopies نکلیں گی invest in it 11 سال کے بعد اس کی بات کسی کو سمجھ میں آئی اس نے risk لیا اگر وہ carbon copy پر ہوتی تو zirox آج ہمیں نظر نہ آتی اس نے risk لیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے risk لیا 11 سال اپنی product پر belief کیا اور آگے بڑھ گیا 1 billion dollar کی sale اس زمانے میں اس نے report کر دی تھی صرف اسی sale پہ کیونکہ 1957 سے لے کے 1968-70 یعنی کے 10-12 سال کے اندر کوئی 2 سے 3 لاکھ units create ہوئے تھے اور اس کے بکے تھے wonderful کام لیکن zirox company نے کیا کیا zirox company بھی اسی contentment میں آگئی سکون میں آگئی آپ کو پتہ ہے zirox company یہ پہلی company تھی جس نے graphical card design کیا جس نے laser printer design کیا جس نے آپ کے ethernet جس سے آپ data transfer کرتے ہیں جس نے mouse آپ کہیں گے سر mouse اس نے تھوڑی design کیا mouse تو Microsoft اور Apple نے design کیا نہیں zirox company نے design کیا zirox company اپنے competitor سے Apple اور Microsoft سے 5 سال آگے تھی 1976 کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے یہ ساری چیزے design کری ایک unit create کیا اس کے اندر آپ کا اس کو کہتا ہے WIMP windows icon menu and pointing devices یہ سب انہوں نے جو ہے وہ establish کیا انہوں نے graphical cards Ethernet اور data exchange کی بہت ساری چیزیں انہوں نے introduce کری لیکن انہوں نے کرا کیا کہ انہوں نے صرف internally use رکھا اس کو صرف internally use رکھا جس کو انہوں نے نام دیا xerox elto xerox elto کیا تھا کہ انہوں نے صرف internally use رکھا انہوں نے کبھی commercially vively sold نہیں کیا 1980 کے اندر سٹیو جوب نے ان سے کہا کہ میں آپ کی product کو خرید لیتا ہوں انہوں نے منع کر دیا سٹیو جوب نے کہا کہ مجھے xerox company بیج دو انہوں نے منع کر دیا then سٹیو جوب جوب ڈیڈ وات 1984 کے اندر سٹیو جوب نے اپل میکنٹوش نکالا انہی کے انجینئرز استعمال کر کے ان کے انجینئرز لیے اور انہی کے انجینئرز استعمال کر کے انہوں نے 1984 کے اندر اپل نے اپنی product نکال دالی xerox سے بہت زیادہ بعد میں سٹیو جوب سے کسی انٹرویو میں پوچھا کہ سر what was that یہ کیا تھا تو سٹیو جوب نے کہا xerox کو آئیڈیا ہی نہیں تھا انہوں کو کبھی top management نے اس product جانی نہیں ڈالی تو xerox کے انجینئرز کہتے تھے کہ ہم جتنا بھی رسک لیتے تھے جتنا بھی ہم یقین کرتے تھے جتنا بھی ہم ان کو بتاتے تھے تو xerox کی management کو یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کمپیوٹرز کو استعمال کریں گے پرسنل کمپیوٹر کو بھی استعمال کریں گے اور مین فریم کو چھوڑیں گے تو ان کو کبھی یہی تھا ہی نہیں یہی چیز آئی بی ایم کے ساتھ بھی تھی تو point کیا تھا کہ xerox نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ اپنا رسک لیا لیکن دوسرہی فیز میں آکے xerox نے رسک تو لیا لیکن اپنی پروڈکٹ پہ بلیو ہی نہیں کیا اور اس کے آدھے کام کو کسی دوسرے انجینئرز نے اٹھایا اور آج کی تاریخ میں ہمیں اپل نظر آتا ہے لیکن xerox ہمیں نظر نہیں آتا تو دو چیزیں بہت مین ہیں آنے والی ویڈیوز کے اندر میں اس طرح کی بہت سارے اور فیلیرز بتاتا رہوں گا یو کو پریپیر کرنا ہے اور یو کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگ رسک سمارٹ رسک بلائن رسک سٹار کوششن مارک ڈاغ یہ ساری پروڈکٹس ہم پریکٹیکل اپلائی کر سکے اور انٹرپرنرشپ کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے تاکہ ہمارا یوت جو ہے وہ کسی بھی اکنومک فورم میں جا کے بے وکوف نہ لگے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسک انسرٹین سیچویشن کو کس طرح کی جاتی ہے تو میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل کے ایکن کو کلک کرنا ہے اور دوسری ویڈیو کا اگر آپ کو انتظار ہے تو اس کو چینل کو فالو کرنا ہے تو آئی خوب کہ ہم نے آج دو چیزیں سیکھیں کہ ہمیں کبھی رسک لینا رسک کی اپٹائٹ ہمیں نہیں چھوڑنی اور دوسری چیز جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اور دنیا اس پر یقین کریں لازمی ہونا چاہیے ہری پورٹر کے پروڈیوسر ڈیریکٹر نے ایک دفعہ کہ اگر آپ زیادہ اوور کوشیس ہو گئے ہیں رسک کے لیے اور آپ رسک لیتے ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہو اور اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ کہ آپ فیل ہوگئے تو آپ تو فیل بائی ڈیفولٹ اگر نا رسک لینا یہ زیادہ فیلیر کی نشانی ہوتی ہے بجائے سے کہ آپ رسک لیں اور فیل ہو جائیں تو اگر آپ نے رسک ہی نہیں لیا تو آپ ویسے ہی فیل ہوگئے تو شیئر کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات فیلیو بیڈیو بیڈیو